اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم گوگل میپ کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں گوگل میپ کو یوز کرنا تو بہت ویسے آسان ہے مجھ سے میرے کچھ دوست پوچھتے رہتے ہیں مثال کے طور پر میں جب یونیورسٹی میں ہوتا ہوں تو کہا لیں آتی ہوں گوگل میپ کو یوز کرنا نہیں آرہا تو ہم نے فیلان جگہ جانا ہے تو اس کا راستہ پتہ نہیں چلو تو اس کو کیسے یوز کریں تو اس لئے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں کبھی کوئی پوچھے گا تو اسے لنک سینڈ کر دوں گا ویسے بھی اگر کوئی سرچ کرے گا تو اس کا بھی ہلپ ہو جائے گی تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے ہم پہلے پہلے دیسنینیشن اپنی چوز کرتے ہیں اور جو کرنٹ لوکیشن ہے اس سے پھر ہم اپنا سفر جرنی سٹارٹ کرتے ہیں تو میں موبائل سکرم پر شو کر رہا ہوں تو چلتے ہیں موبائل کی طرف یہ میں اپنے موبائل کی سکرین پر آگیا ہوں تو یہاں پر میں نے گوگل میپس کو اپن کیا ہے تو سب سے پہلے دھم دیکھیں گے کہ ہم کرنٹ لوکیشن کس پر موجود ہیں یہ جو جہاں پر بٹن موجود ہے گو کے اوپر والا وائٹ کلر کا میں اس پر کلک کروں گا تو میں نے کلک کیا ہے تو یہ آگیا میں نے بیک کیا ہے تو میں بارہ میں نے کلک کیا ہے تو وہ بتائے گا کہ ہم کہاں پر ہیں میں سے یہ والا جو آپ میں زوم کر رہا ہوں اس کو یہ جہاں پر ہوم لکھا ہوا ہے تو یہ ہماری واضح نیلے کلر میں موجود ہے کہ ہم ادھر موجود ہیں تو وہ بتا رہا ہے یہ پیٹرول پمپ ساتھ ہے اور یہ ہوم والا ٹیب آ رہا ہے تو ہم یہاں پر موجود ہیں اب میں کلک کروں گا ادھر گو پہ تو سفر یعنی جنرل سٹارٹ کرنے کے لئے مثال کے طور پر ہم نے کیسے کرنا ہے تو میں نے گو پہ کلک کیا ہے چوز جس نیشن پہ کلک کیا ہے کہ میں نے کہاں پہ جانا ہے وہ میں نے اس پہ کلک کر کے اب میں یہاں پر کہہ دیتا ہوں کہ میں نے لہور جانا ہے تو میں نے یہاں پر لہور لکھا ہے لہور ٹائپ کی اوپر آگیا لہور تو میں نے اس پہ کلک کر دیا ہے اب لہور پاکستان جو کرنٹ لوکیشن ہے وہاں سے وہ جائے گا لہور کی طرف ٹھیک ہے تو نیچے وہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ بائک پہ جائیں گے تو سات گھنٹے آپ کو لگیں گے اور سیونٹی تھری اس کے کلومیٹر ہیں اس کے بعد اگر ہم کار پہ جائیں گے تو کار پہ جانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پانچ گھنٹے اور پینتیس منٹ لگیں گے تھری نائنٹی ون کلومیٹر کیونکہ یہ راستہ اس نے بدل دیا ہوگا اس لیے وہ زیادہ بتا رہا ہے کہ آپ کے اتنے کلومیٹر ہیں تو یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ پیدل تو کسی نے جانا نہیں ہو تک تھری ڈیز اوپر لکھا ہوئے اچھا اگر اس کو ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں آرز کے نیچے تو اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو ہمارا سفر سٹارٹ ہو جائے گا میں اس پر کلک میں نے کیا ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پانچ گھنٹے پینتیس منٹ باقی رہتے ہیں تو ہم جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے تو وہ یہ منٹ وغیرہ اور سارا کچھ کم کرتا جائے گا اور ساتھ ساتھ وہ ٹائم بتا رہا ہے کہ آپ اتنے بجے نو بجے پہنچیں گے وہاں پر ٹھیک ہے